سومب آر کو ہماچل پتھ پریوہن نگم کے ندیسک سرجیت بھرموری نے ایک گیاپن کشیب پاسو پالن منطری چندر کمار کو سوپا اس گیاپن میں مانگ کی گئی کہ جن جاتی کشتر بھرمور کے جن بھیڑ پالکوں کا ککتی جوت میں نقصان ہوا ہے ان بھیڑ پالکوں کو ترنت فوری راحت نہیں بلکی پورا کا پورا معافضہ دیا جائے سرجیت بھرموری نے منطری کے اس مکسیے بات رکھی کہ بھیڑ پالن بیپسائے پہلے سے ہی خاصیے پر چلا ہوا ہے اور اس طرح کی جو دروگٹنائے ہیں اس کی وجہ سے لگاتار لوگ اس بیپسائے کو چھوڑ رہے ہیں تو آئیے سنتے ہیں کیا کچھ کہا سرجیت بھرموری نے آج جیلا چمبہ ماننیے کریشی ایوان پاسو پالن منطری سری چندر کمار جی کا دورہ تھا جہاں پر مکہ روپ سے جو بھرمور بیدان سوک شیطر کے امترگت کوکتی جوت میں گت دن پہلے جو بھوس کلن میں لگوک بھیڑ پالک کی لگوک تین سو سے زیادہ بھیڑ بکریوں کا نقصان ہوا ہے جس کے بارے میں ماننی منطری جی سے بشتک چرچہ کی گئی ہوا بھیڑ پالکوں کو اور جو نقصان ہوا ہے ان کو فوری راہت ہی نہیں بلکہ پورا موابجہ دیا جائے جسے اگامی دنوں میں اگامی سوائے میں جو بھیڑ پالن بیو سائے ہیں کم سے کم وہ بھی لکت نہ ہو ماننی منطری چندرکمار جی نے ڈی سی مہودے کو پورے میمرینڈم کی کوپی دے کر کے جتنے بھی پرباوک بھیڑ پالک ہیں ان کو پورا موابجہ دینے کی لیے نردیش دیئے ہیں اور تاکہ بھیڑ پالکوں کو اس کی راہت ملے آنے والے دنوں میں منطری جی سے یہ بھی کہا گیا کی جو پراکرتک آبدہ میں بھیڑ پالکوں کے ساتھ اس طرح کا جو دلگٹنا ہوتی ہے سیکروں ہزاروں بھیڑ بکریاں ہر آئے دن جو ہیں بھیڑ بکریاں کو نقصان ہوتا ہے بھیڑ پالکوں کو نقصان ہوتا ہے ایک بستط روپ سے بھیڑ پالن اور بھیڑ پالکوں کے اوپر پولسی بنانے کے لیے بات کی ہے تاکہ آنے والے دنوں میں یہ بھیف سائے بلکت نہ ہو بھیڑ پالکوں کا اور بھیڑ بکریوں کا بیما پرمکتہ کے اوپر سے ہونا چاہیے تاکہ یہ بھیف سائے جو ہے ہیماچر پردیش کی آرتھکی کا بھی ایک ابھینام ہے اس کو بچایا جا سکے مانگویے منتری چندرگمار جی نے اس بھیشے کے اوپر گھنبیلتا سے چرچہ کی ہے اور آنے والے دنوں میں بستط روپ سے ایک ریپورٹ بنا کر کے کس طرح سے بھیڑ پالن اور بھیڑ پالک کو بچایا جائے اور اس بھیف سائے کو بچایا جائے اس کے لیے بات کریں گے دنے والے